جماعت و ثانی کے حوالے سے بائیس جماعت و ثانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے تو اسی نسبت سے کہ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ خلیقہ اے اول خلیقہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات کے بعد ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے نام عبداللہ ہے ابو بکر کہتے ہیں پہل کرنے والے کو اور بکر ہر وہ چیز جو پہل پہل میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور امام قبول کرنے میں سب سے پہل کی اور صدیق ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویراج کے سفر کی جو انہوں نے تصدیق کی ایک عالی مثال قیم تھی تو یہ صدیق تصدیق والے بھی ہو گئے ابو بکر اس لیے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چار لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان کو قبول کیا سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں زید رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو علمانے یہ لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو مسلمان ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو دوسری اصناب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا اور تمام کا معتبر ہے اور دل سے ہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی ہیں ہو سکتا ہے کہ زید غلام ہیں رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بارہ سال کے عمر میں ہیں وہ بچے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ عنہ پر ایمان لا رہے ہیں وہ صحب الرائے ہیں آزاد ہیں سرداروں میں سے ہیں اور صحب اثر ہیں ان کا جو ایمان کا لانہ ہے وہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے تو اس لئے ان کا پہل پہل میں آتا ہے کہ اصابقون اللہ بارہ روم میں پہل پہل کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال اور چھے ماہ چھوٹے ہیں اور عمر قریب قریب ہی لگ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارہ کا ہے وہ پانچ سو اکتر میں ہیں اور ان کی پانچ سو ستیہتر میں ہیں دو سال چھے ماہ یہ چھوٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یارانہ ان کا اعلان نبوت سے بھی پہلے کا ہے بچپن سے چلا رہا ہے شناسائی، رین سیند، ملنا ملانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی والی جو یاری تھی وہ پہلے سے ہی چلتی آ رہی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل سے، فضائل سے، اصاف سے اور ان کی شان اور مرتبت سے وہ پہلے ہی دل سے واقعی طور پر اس کو کہتے ہیں سیر ہو جکے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی اور بتایا تو فوراں ہی ایمان لے یہ تو بات چونچران یا دلیل یا یہ کہ کیسے قوم تھا کیا آیا تھا کوئی بات نہیں پروائی اور فوراں ہی ایمان لے